اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ اس طرح یہ کل دس روزے ہوں گے یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کی پاس نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے حج کے چند متعین مہین ہیں چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فہش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کروگے اللہ اسے جان لے گا اور حج کے سفر میں زادہ راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زادہ راہ تقوی ہے اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعل حرام کے پاس جو مزدرفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے